اسلام علیکم آج جناب سولہ فروری دوہزار چوبیس گرمی میں جو بھی سبزیں آپ نے لگانی ہیں ان کا بہترین ٹائم ہے ان کی سیڈلنگ ابھی اسے کر لیں سٹارٹ کریں اور مارچ تک اپریل کے انڈ تک بھی تقریباً صحیح ٹائم رہتا ہے لیکن ابھی جو موسم ہے وہ بہت اچھا ہے اس کے بعد جیسے گرمی زیادہ ہوتی جانی ہے تو پھر سیڈ کو بچانے میں مشکلات پیش آتی ہیں خیر ابھی یہ سیڈ جو جرمی نیشن میں کروانے لگا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ فرسٹ رو میں میں نے کریلے کے بیج لگائیں اصل میں جو ہارڈ بیج ہوتے ہیں ان کو آپ کو ون نائٹ سوک کر کے رکھنا چاہیے پانی میں بھگو کر رکھتے ہیں اگلے دن لگائیں تو ان کا جرمی نیشن اچھی ہو جاتی ہے لیکن میں کچھ بھی ایسا نہیں کر رہا سیمپل یہ بھل مٹی ہے میں نے نرسری سے لی ہے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے جس میں مرگی یہ نہا رہی ہے یہ سیمپل بھربری سی بھل مٹی ہے دو سر پہ کی ایک ہینڈریڈی مجھے ملی تھی اس کو کسی قسم کا کوئی علیہ دہ سے میں نے اس مٹی کا ٹریٹمنٹ نہیں کیا سیمپل وہ اپنی سیڈلنگ ٹریز میں مٹی بھر دی ہے اور اس کے اوپر یہ بیج پھلا دی ہے اس کے آگے یہ جو سارے بیج ہیں یہ ترے ہیں اب یہ بیج بیرے پاس سے دو سال پڑھانے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک ہول میں ایک یا دو بیج لگا ہوں لیکن یہ میں نے رینڈم لی پھینک دی ہیں تین تین چار چار بیج وہ اس لیے کہ دو سال پڑھانے بیج ہیں میرا نہیں خیال جرمینیشن ریٹ جیسے جیسے بیج پڑھانا ہوتا ہے اس کا ریٹ کم ہو جاتا ہے جرمینیشن ریٹ زیادہ بیج نہیں ہوتے تو میرے خیال میں یہ زیادہ تر بیج نہیں ہوں گیں گے خیر دیکھتے ہیں ان کا کیا حضرت بنتا ہے یہ دو سے تین سال پڑھانے بیج ہیں تروں کے یہ اس کے بعد یہ جناب پھوٹ ہے خربوزے کی جگہ پھر اس بار میں نے پھوٹ لگانے کا ارادہ کی ہے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جناب پھوٹ ہے پنجاب والے جو ہوتے سے جانتے ہوں گے پہلے یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی تھی جب ہمارے بچپن میں آج سے پندرہ بیس سال پہلے اب اس کا رواج تقریباً ختم ہی ہو گیا زیادہ تر خربوزہ ہی یوز ہوتا ہے تو یہ ساٹھ روپے کا پیکٹ میں نے لیا تھا یہ سارے پیکٹ آپ دیکھنے ساٹھ ساٹھ روپے کی پیکٹ بیج کے میں نے لیا تھے یہ جو پیکٹ ہے یہ میں نے لاس سیزن میں لیا تھا یعنی کہ یہ ایک سال پڑھانا ہے اس کے بھی میں نے یہ چھوٹی سیڈلنگ ٹریئر لیکن اس کے میں نے تین تین بیج یہ لگا دیئے ہیں چار چار بیج آپ کے سامنے اب کیا گیا کہ مٹی کو اپر ان کو پھلا کے یہ انگلی کی مددہ سے اس کو ہلکا ہلکا سا دبا دوں گا کہ یہ مٹی کے ہلکا ہلکا سا در جائیں زیادہ گہرے نہ جائیں تقریبا ہادی انچی ہیں اس سے کم اس کے دو طریقے کر رہے ہیں ایک تو اب یہ ہے کہ پہلے بیج رکھ کے اس کے بعد اس کے اوپر مٹی ڈال دیں یا مٹی فل بھر کے بیجوں کے اس طرح انگلی کے ساتھ دبا دیں اور اوپر سے یہ آپ دیکھیں ہلکا سا ہاتھ پھیر دیں گے یہ ہلکی سا مٹی ڈال کے اوپر کر دیں گے یہ تو سارے بیج اس کے مٹی کے اندر چلے جائیں گے اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح وارٹرنگ کر دیتے ہیں اس کی یہ سارے بیج میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں کہ میں ان کو کیسے کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں بہت زیادہ آپ نے ان کو نہیں دبا دینا یہ جتنے زیادہ گہرے چلے جائیں گے اتنی ان کا جرمی نیشن کا ریٹ بھی کم ہو جائے گا آپ نے صرف ان کو اتنا گہرہ دبانا ہے کہ یہ بس مٹی کے اندر رہیں اسی طرح یہ آپ کرے لے کے بھی یہ دیکھ رہے ہوں گے صرف آدھی آدھی انچی جو نا میں نے یہ کوشش کی ہے اس سے زیادہ یہ اندر نہ جائیں اچھا دبار آپ کیا کر سکتے ہیں آپ سمپل یہ مٹی لیں پہلے بھی یہی مٹی لیئے میں نے یہ آپ اس کے اوپر سپرنکل کر دیں ہلکے 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 آتوں سے آپ نے اس مٹی کو بلکل بھی دبانا نہیں ہے کیونکہ موسٹی جو سیڈلنگ ٹریز ہیں ان میں بیج جرمی نیشن کروانے کے لیے لوگ کوکو پیٹ جوز کرتے ہیں یہ پیٹ موس اس کو یوز کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ جو میڈیوم ہوتا ہے وہ بلکل ہلکا اور بربرا سا ہوتا ہے یعنی کہ پانی لگنے کے بعد وہ کمپیکٹ نہیں ہوتا اس کی اوپر تیہ سی جمتی نہیں ہے بیج کو جرمی نیشن ہونے میں آسانی ہوتی ہے لیکن مٹی ہے جیسے آپ اس کو پانی لگائیں گے اس کی اوپر والی جو بلکل تیہ ہے وہ ہلکی سی سخت ہو جاتی ہے اور دوسرا اگر آپ اس کو حاصل دبا دیں گے تو وہ مزید اس میں سخت ہی آ جائے گی اور جرمی نیشن ریٹ کم ہو جائے گا یہ آپ دیکھ رہے ہوگے بلکل جنٹلی میں نے مٹی اوپر پھیلا کے اس کو صرف برابر کی ہے اب اس کے اوپر میں اچھی طرح سے پانی لگا دوں گا اس کے علاوہ میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہے کہ گرمی میں آپ کون کون سی سبزیاں لگا سکتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں ابھی جو مہنے لگائیں ہیں یہ آج تو یہ تین قسم کی لگائیں ہیں یہ میرے پاس تین ہول بچ گئے ہیں ایک یہ اور فردر یہ دیکھیں یہ میں نے پنیری لگائی تھی لگا کے مرچوں کی دیسی مرچ ہے اس میں سے جو کپ نہیں جن کی پنیری بچ سکی خراب ہوگی تو یہ پانچے کپ ہیں ان میں میں لگاؤں گا جناب حلبا قدو کے بیچ یہ میرے پاس بیچ اچھی خاصی مقتار میں پڑی ہوں یہ کالی توری اور قدو کے بیچ اسی طرح یہ ٹینڈے ہیں میرا ارادہ کہ یہ جو تین بچ گئیں ان میں ٹینڈے لگا دوں اور کپس میں میں لگا دوں گا قدو کے بیچ تو وہ بھی میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں